اس فلم کی سٹارٹنگ میں اینی نام کی لڑکی کو دکھاتے ہیں جس کا کوئی پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو صرف اینی دیکھ پا رہی ہوتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر پر جاتی ہے اور کار کیز لے کر کار کو لے کر وہاں سے چلے جاتی ہے اب وہ بیچ پر جاتی ہے بیچ پر جا کر وہ اپنے ڈیڈ کو کال کرتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ میں تم سے اور موم سے کافی زیادہ پیار کرتی ہوں نے مارا اور کون اس کا پیچھا کر رہا تھا یہ ہم کو فلم میں آگے پتہ چلے گا تو اب اس کے بعد جے نام کی لڑکی کو دکھاتے ہیں جو پول میں رہتی ہے اب اس کے بعد وہ تیار ہوتی ہے اور اپنے بائی فرینڈ ہیوگ کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے وہاں پر وہ دونوں مووی دیکھتے ہیں لیکن ہیوگ وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کو جے نہیں دیکھ پا رہی تھی یعنی کہ وہی اسے دیکھ پا رہا تھا تو ہیوگ جے کو لے کر وہاں سے چلے جاتا ہے اب اگلے دن وہ اپنی بہن کیلی کو پچھلی رات کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیوگ کافی عجیب حرکتیں کر رہا تھا تو وہ پھر سے رات کو ہیوگ کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے اور اس بار وہ کار میں اس کے ساتھ سیکس کرتی ہے لیکن اس کے بعد ہیوگ جے کو بھیوس کر دیتا ہے تو جے اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ ویلچیئر پر بندی ہوئی رہتی ہے تب ہیوگ اسے بتاتا ہے کہ اس کا پیچھا ایک اینٹیٹی کر رہی تھی لیکن اب اس نے اس اینٹیٹی کو جے پر چھوڑ دیا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ چیز کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے اور تمہارا پیچھا کرے گی جہاں پر بھی تم رہوگے یہ چیز دھیرے چلے گی لیکن یہ تمہارے پاس آئے گی بٹ تمہیں سے اپنی سے ٹچ مت ہونے دینا وہاں سے بھاگ جانا اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تم ایسی جگہ پر مت جانا جہاں پر ایک سے زیادہ ایکسٹ نہ ہو تو یہ چیز پہلے ہیوگ کے اوپر تھی تو اس نے اینٹی کے ساتھ سیکس کر کے اس کے اوپر چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی یہ بات کہتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں کسی کے ساتھ سیکس کرنا ہوگا اور یہ اس کے اوپر چلے جائے گا اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم مر جاؤگی تو یہ پھر سے میرے پیچھے آنے لگے گی تب ہی وہاں پر ایک نیکڈ وومن آتی ہے جو کہ اب جے کے پیچھے رہتی ہے تو ہیوگ اس نیکڈ وومن کو جے کو دکھاتا ہے اور پھر جے کو وہاں سے کار میں لے جا کر اس کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے جے کی حالت کافی خراب رہتی ہے تو وہاں پر اس کی فرینڈ اور سیسٹر رہتی ہیں اور وہ پولیس کو بلاتی ہیں لیکن تو پولیس کو نہ تو نیکڈ وومن ملتی ہے اور نہ ہیوگ ملتا ہے تو اب اگلے دن جے یونیورسٹی میں رہتی ہے اور وہ کھڑکی پر دیکھتی ہے کہ ایک بوڑی عورت اس کی طرف آ رہی تھی اور وہ اس کی طرف آتی جا رہی تھی تو وہ کلاس کو چھوٹ کر وہاں سے بھاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ عورت ابھی بھی اس کے پیچھے تھی اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا صرف جے ہی دیکھ پا رہی تھی تو جے کار سے وہاں سے چلے جاتی ہے اب وہ اپنے فرینڈ اور سیسٹر کو اس کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ سبھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتے ہیں تو آج رات پاول اور یارہ جے اور اس کی بہن کیلی کے گھر پر ہی رکھتے ہیں تو جے کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ پاول کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچپن کے بارے میں ان دونوں نے فرسٹ ٹائم کیس کیا تھا اس کے بارے میں وہ وہاں پر باتیں کرتے ہیں تب ہی ان کو کچن میں کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تو پاول دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں دکھتا ہے تو وہ کیلی کو جگانے کے لیے اوپر جاتا ہے اب اس کے بعد جے کچن میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو آدھ ہی نیکڑ رہتی ہے جے کافی ڈر جاتی ہے اور وہ بھاگ کر روم میں جاتی ہے اور اپنے آپ کو لوک کل لیتی ہے تھوڑی دیر بعد اس روم میں پاول اور کیلی بھی آتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ان کے روم میں یارہ بھی آتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لمبا آدمی آ رہا ہوتا جس کو صرف جے ہی دیکھ پاری تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انٹیٹی تھا تو جے وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے کھڑکی سے اور وہ سائیکل سے ایک پلے گراؤنڈ پر جاتی ہے وہاں پر تھوڑی دیر میں اس کے فرینڈ بھی آ جاتے ہیں اور وہاں پر گریگ بھی آ جاتا ہے جو اس کا پڑوسی رہتا ہے تو اب جے ان سوی سے کہتی ہے کہ مجھے ہیوگ سے ملنا ہوگا تاکہ وہ اس کے بارے میں اور پتہ کر سکے تو وہاں پر گریگ اپنی کار کو لے کر آتا ہے اور اگلے دن وہ ہیوگ کے گھر پر جاتے ہیں ہیوگ نے اپنی وینڈوز پر بوٹل لگا رکھی تھی وہ ایک طریقے سے ساؤنڈ الارام کا کام کرتی ہیں تو وہی پر پاول کو ہیوگ کی میگزین پر ہیوگ کا ایک فوٹو ملتا ہے جس میں اس نے لوزن ہائی سکول کی جیکٹ پہن رکھی تھی یعنی کہ وہ سکول میں پڑھتا تھا تو اس سکول سے ان کو ہیوگ کا ریال نیم پتا چلتا تو وہ سکول پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو ہیوگ کا اصلی نام بھی پتا چل جاتا ہے تو وہ اس کا ریال نیم تھا جیف لیڈمنڈ اور وہ سکول سے اس کا ایڈرس لے کر اس کے گھر پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو ہیوگ کی یعنی جیف کی موم بھی ملتی ہے تو جیف کی موم کو دیکھ کر جے کو ریالائز ہوتا ہے کہ جو اس نے فلم کی سٹارٹنگ میں وہ نیکڈ وومین دیکھی تھی وہ جےف کی موم کی فارم میں تھی تو اب اس کے بعد وہ جےف سے ملتے ہیں اور جےف جے کو بتاتا ہے کہ اگر تم کو اس اینٹیٹی سے پیچھا چھٹانا ہے تو تمہیں کسی کے ساتھ سیکس کرنا ہوگا اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے بار میں ایک لڑکی کے ساتھ سیکس کیا تھا تب ہی سے وہ اینٹیٹی اس کا پیچھا کر رہی ہے تو وہ سبھی وہاں سے آ جاتے ہیں اور گریے ان سبھی کو اپنے لے خاص پر لے کر جاتا ہے وہیں پر گریے جے کو نسانہ لگانا بھی سکاتا ہے تو وہ سبھی اب بیچ پر رہتے ہیں تب ہی جے کے پیچھے ایک لڑکی آنے لگتی ہے اور وہ لڑکی کسی کو بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں ہاتھ تک کی جے کو کیونکہ جے کا فیس دوسری طرف رہتا ہے اب وہ لڑکی جے کے پاس آ کر اس کے بالوں کو پکر لیتی ہے اتنے ہی پاول اس لڑکی میں چیئر مارتا ہے لیکن وہ اس کو دور فینک کر مارتی ہے تو وہ سبھی وہاں پر گھر کی طرف بھاگتے ہیں اور وہیں پر جے اس لڑکی میں گولی بھی مارتی ہے لیکن اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو وہ سبھی اب دور کو لوگ کر لیتے ہیں لیکن وہ انٹیٹی دور کو توڑتی ہے اور اس میں سے ایک پتلا سا لڑکا اندر آتا ہے جو کہ جے کا پڑوسی رہتا ہے تو وہ بھی انٹیٹی رہتا ہے تو اس کو دیکھ کر جے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ گرے کی کار کو لے کر وہاں سے چلے جاتی ہے اپنے فرینڈز کو وہ پیچھے ہی چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ کار کو چلا رہی ہوتی ہے بھٹ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب وہ اٹھتی ہے تو وہ ہسپیٹل میں رہتی ہے وہاں پر اس کے فرینڈ بھی رہتے ہیں اب گرے جے کے ساتھ سیکس بھی کرتا ہے اسے پتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ سیکس کرے گا تو وہ انٹیٹی اس کا پیچھا کرے گی لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے کیونکہ اسے ان سب سے ڈڑنے ہی لگتا تھا اور وہ یہ سب جے کو بچانے کے لیے کرتا ہے اب اس کو تین دن ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں دکھائی دیا تھا اور جے اپنے گھر بھی آ جاتی ہے تو اب ان کو کافی دن ہو جاتے ہیں لیکن گرے کو ابھی بھی کچھ بھی نہیں دکھائی دیا تھا تو اب رہت ہو جاتی ہے اور جے اپنی ونڈو پر رہتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک انٹیٹی جو کی گرے کے فورم میں رہتی ہے اور وہ گرے کے ہی گھر پر جاتی ہے وہ اس کی ونڈو کو توڑ کر اس کے اندر جاتی ہے جے کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ انٹیٹی گرے کو ماننے کے لیے جا رہی ہے اس لیے وہ گرے کو کال کر کے اسے وان کرتی ہے لیکن وہ اس کے فون کو نہیں اٹھاتا ہے تو جے اس کے گھر پر جاتی ہے ونڈو سے گھر پر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ وہ انٹیٹی اب جے کی موم کے فورم میں آ گئی تھی اور وہ گرے میں دھکا مارتی ہے تب ہی وہاں پر جے دیکھتی ہے کہ وہ انٹیٹی گرے کے ساتھ سیکس کر رہی تھی اور اسے مار بھی دیتی ہے تو جے تو اپنی کار سے وہاں سے آ جاتی ہے اور وہ پوری رات کو گھر سے باہر ہی گجارتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر پر جاتی ہے تو وہ اپنے گھر پر رہتی ہے وہاں پر اس کے پاس پاول آتا ہے تو پاول جے کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ اس انٹیٹی کو اپنے اوپر لے سکے اور وہ جے کو بچا سکے لیکن اس کے لئے جے منا کر دیتی ہے اب پاول اسے وہاں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس نے فرسٹ ٹائم کس کیا تھا جے کو اور ان کے ساتھ ان کے فرینڈ اور جے کی سسٹر کیلی بھی جاتی ہے تو وہ ایک پول پر جاتے ہیں اور وہاں کے سائیڈ میں وہ الیکٹرونکس چیزوں کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اس پول کے اندر جے جاتی ہے تو ان کو وہاں پر کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد جے اس انٹیٹی کو دیکھ پا رہی تھی جو کی اس پول کے پاس آ گیا تھا لیکن اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا اور وہ جے کے اوپر ان الیکٹرونکس چیزوں کو فینک کر بھی مارتا ہے اب وہیں پر پاول گن کو لے کر آتا ہے اور وہ اپنے اندازے سے اس انٹیٹی پر گولی چلاتا ہے لیکن وہ گولی اس میں نہ لگ کر یارہ کے پیر میں جا کر لگتی ہے اس کے بعد وہ دوسری گولی چلاتا ہے اور وہ گولی انٹیٹی کے سر میں لگتی ہے اور وہ بھی پول کے اندر گر جاتا ہے تو جے پانی سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ انٹیٹی جے کے پیر کو پکڑ لیتا ہے تب ہی پاول اپنے انتاجے سے گولی چلاتا ہے اور وہ اس انٹیٹی کے سر میں مارتا ہے اور وہ جے کو بھی بھاڑ نکال لیتے ہیں اب جے پول کی طرف دیکھتی ہے کہ تو اسے وہاں پر بلڈی بلڈ دکھائی دیتا ہے اب وہ سب ہی اپنے گھر آ جاتے ہیں اور وہیں پر جے اب پاول کے ساتھ سیکس بھی کرتی ہے کیونکہ ہسپیٹل میں یارہ رہتی ہے کیونکہ اس کے پیر میں گولی لگیتی ہے تو وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ انٹیٹی رہتا ہے تو ابھی بھی اس چیز نے جے اور پاول کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور وہ چھوڑنے بھی نہیں والا تھا اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے